السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا لیٹ یعنی لو ایڈمیشن ٹیسٹ کی تمام تر ڈیٹیلز کہ لیٹ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے لیٹ ٹیسٹ کے اندر کتنے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں لیٹ ٹیسٹ کیا سلیبس کیا ہے اور لیٹ ٹیسٹ کے اندر آپ کس طرح سے پرپریشن کر سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشا ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں دوستو اب بات کرتے ہیں لیٹ یعنی لو ایڈمیشن ٹیسٹ کے ٹیسٹ پیٹرن اور سیلیبس کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاسنگ مارکس آپ کے پاس کتنی ہوں گے تو دوستو لیٹ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کے پاس سبجیکٹیو پارٹ ہوگا اور اوبجیکٹیو پارٹ ہوگا یعنی آپ کے پاس ٹوئنٹی فائیو نمبر کا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس دو کوسچنز ہوں گے اور کوسچنز کچھ اس طرح سے ہوں گے جو آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا وہ ٹوئنٹی فائیو نمبر کا ہوگا تو پندرہ نمبر کا جو پہلا سوال ہوگا سبجیکٹیو پارٹ کا وہ ہوگا آپ کے پاس ایسے لکھنا ہوگا آپ نے انگلیش کے اندر وہ آپ نے دو سو ورڈ کا میکزیمم آپ نے ایسے لکھنا ہوگا جبکہ دوسرا سبجیکٹیو پارٹ کا جو کوسچن ہوگا اس کے دس مارکس ہوں گے وہ آپ نے لکھنا ہوگا پرسنل اسٹیٹمنٹ یعنی آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہوگا آپ اللب کے اندر کیوں اپلائے کر رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ حیبٹس کیا ہیں یعنی آپ نے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ اس کے اندر دس نمبر کے سبجیکٹیو کے پارٹ کے اندر آپ نے لکھنی ہوگی تو دوستو پہلا پارٹ سبجیکٹیو ٹوئنٹی فائیو نمبر کا جس کے اندر پندرہ اور ٹین نمبر کا یہ دو کوسٹنز ہوں گے جبکہ دوسرا پارٹ ہوگا جو سیونٹی فائیو نمبر کا ہوگا وہ ٹوٹلی ایم سی کیوز بیزڈ ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس سلیبس کے اندر جو شامل ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس انگلیش کے ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ بیس ہوں گے یعنی بیس سوال ایم سی کیوز آپ کے انگلیش کے ہوں گے اس کے اندر آپ کے پاس سینو نیمز ہوں گے انٹو نیمز ہوں گے پری پوزیشنز ہوں گے پارٹس آف سپیچ ہوگی یعنی انگلیش کے جو گریمر ہے اس کے آپ کے پاس بیس ایم سی کیوز ہوں گے اوبجیکٹیو پارٹ کے اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس جنرل نالج کے ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے جنرل نالج آپ کے پاس پورے ورلڈ کی آ سکتی ہے کیپیٹل کرنسی اس کے علاوہ آپ کی پوری جو دنیا کی نالج ہے سپورٹ سے لے کر ایوری ڈی سائنس کی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جنرل نالج کے اندر آپ کے پاس کاؤنٹ ہوں گی اس کے علاوہ اور پاکستان کی سٹڈی جو آپ نے 12 کلاس تک پاکستان سٹڈی پڑی ہے وہ بھی آپ کی جنرل نالج کے اندر آپ کے پاس آئے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے اسلامی سٹڈی کے جو کہ آپ کے پاس 10 ایم سی کیوز ہوں گے جو بھی آپ نے 12 کلاس تک آپ نے جو اسلامی سٹڈی پڑا ہے یعنی اسلامیات پڑھا ہے وہ آپ کے پاس دس سوالات ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس پاکستان اسٹیڈیز کے الگ سے جو آپ کے پاس 47 کے بعد سے لے کر ابھی تک جو پاکستان کی اسٹیڈی ہے اس کے بھی آپ کے پاس دس کوسٹنز آئیں گے اس کے علاوہ دس ایم سی کیوز آپ کے پاس اردو کے آئیں گے جس کے اندر آپ کے پاس وکیبلری ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس ورس میننگ ہوگی واہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی دس نمبر آپ کے اردو کے ہوں گے ٹولٹھ کلاس تک آپ نے جتنی بھی اردو پڑھی ہے اس میں سے اس کے علاوہ آپ کے پاس دس جو ہیں وہ پانچ آپ کے پاس میٹھ کے جو ہیں وہ سوالات ہوں گے جو کہ ورڈ پرابلم ہوگی اور اس کے علاوہ ارثمیٹک ہوں گے بیسک ارثمیٹک ہوں گے پرسنٹیج وغیرہ بیسک جو زیادہ مشکل والی جو ٹولٹھ کلاس کے اندر انگلیش ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ کے پاس بیسک میٹھمیٹک ہوگی جو کہ آپ کے پاس آئے گی اس پانچ نمبر کے سوالات کے اندر ٹوٹل آپ کے پاس سو مارکس کا یہ ہوگا آپ کے پاس ٹیسٹ لیٹ کا جبکہ اس کے اندر پاسنگ مارکس آپ کے ہوں گے پچاس پچاس نمبر آپ کے جو ہیں وہ پاسنگ مارکس ہوں گے اس کے اندر تو دوستو اس کے اندر آپ نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر اس ٹیسٹ کے اندر لیں گے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ایل ایل بی کے ڈگری کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے اس کے بعد آپ کی پرسنٹیج چاہے کم ہو لیکن اگر آپ اس ٹیسٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ نائنٹی ایٹ نائنٹیز کے اندر نمبر لے سکتے ہیں تو آپ کے پرائیویٹ کالیج یا گورنمنٹ کالیج یا یونیورسٹی کے اندر ایل ایل بی کے لیے آپ کو ایڈمیشن ملنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں